امام جلال الدین سیوٹی نے لکھا کہ میرے آقا دی عمر چار سال سی آقا دی عمر سرکار نو دیکھا جا اپنی امتنے پیار کتنے حضرت حلیمہ دے کار حضور ارام فرما رہے ہیں تو میرے آقا دی رضائی ہمشیرہ رمضائی رضائی بہن حضرت شیمہ کہنے دیئے ہیں جتے میں اپنی بکریاں چرانی چھانا اوٹھے میں ایک دن گئی تے ایک بابا پہ بے اکھر ہوئے یہ منٹ دے حسابنن میں تو انگل سنانے گا جا جی بابا پہ بکے اتھے بیک ہے رو گے تو میں کہا بابا جی کیوں رون دے ہو اونا کیا بیٹی تو اپنا کم کر تینوں میرے اتھروں انرکی لگے تو غریبہ نو کون پوچھ دائی کہ کیوں رون دے ہو تجھا اپنا کم کر اگرے تو شیمہ کہا نگی بابا جی نہیں تسی میں نو دس ہو کہ تسی کیوں رون دے ہو او سا کہا بیٹی چلتے تو پوچھ نہیں ہے تو میں تندس دینا میں بڑا غریبہ میرے کل تھوڑییں دیں بکریوں نے تھوڑے جا اونٹ نے میرے اونٹا چو ایک اونٹ بڑا ہی قیمتی ہے تو بڑا ہی بیمار ہے تو میں سوچنا جو اونٹ مر گیا نا تو میرا نقصان بڑا ہوئے گا غریب دا نقصان بڑا ہوئے گا حلیمہ دی تھی گل سونے کہتے ہاسپائی بابے آکھا میں تنوا کھیا سی نا کہتے انہوں میرے دکھ دی سمجھ نہیں ہونی تو اگو آسپائی ہے تو حجر تشریمہ کہنے لگی ہیں بابا جی میں توڑا دکھ سن کے نہیں ہسی میں توڑے بختانتے ناد کر کے ہسی ہوں انہوں نے کہا میرے بخت کی میں انہوں نے کہا بابا جی تسی اس تسامن واقع ہے جا اونٹ مر گیا تو غریب دا نقصان بڑا ہوئے گا آپ نے تشریمہ کہنے لگی ہیں بابا جی اے میں غلامہ دی چولی تک جملہ رکھن لگا ہاتھ جوڑ کیا نا سیر نا ہی لائے جے محبت جواب دیا جے اسا کہا بابا پریشان نہ ہو او دن گئے جدو غریبان دے نقصان ہوندے تھا او دن گئے حضرت شیمہ کہنے لگیا بابا تیرا ہی اونٹ بیمار ہے انہ کیا بالکل بیمار ہے اکیہ بینوے داکتر نو نہیں وکھایا اکیہ داکتر آئے نے پر حرام نہیں آیا حکیم آئے نے پر حرام نہیں آیا بڑے بڑے شیانے آئے نے پر حرام نہیں آیا شیمہ کہنے لگیا بابا ایتھے ہی بیٹھار میں جائینا میں ہنیں یارا ملاکے آؤ نیا میں ہنیں یارا ملاکے آؤ نیا میں ہنیں یارا ملاکے آؤ نیا بابا کہنے لگیا شیمہ موسیقی 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 آہ بیٹی کی در آئیے اممہ دی جلدی جلدی ایک مٹی دا پیالا دے دیو شیمہ نے مٹی دا پیالا لیا اوہ دے میں جنابے بھالی پانی لیا پانی لیا کے اوش کمرے ویچ گیا چار سال میری آکا دیو مارے کمی والا کمبر لیا کے آرام فرمارن حضرت شیمہ نے دا کے آکا دے چیرائے مٹو ہاتھوں جڑے بھلے کمبر لیا گولڑے دے تاجدار دا کلم چلیا آہ فرمارن دے لے ایسی سورت نوں میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جانا کھا سچیا کھا تیر اپدی میں شانا کھا جیس شان تو شانا سب پانی لیا سبحان اللہ مارے دا XX مارے داız مارے دا ہے مارے داکر مارے دا ہے شانہ بھائی کتے میرے علی کتے تیری شانہ گستاخ اکی کتے جا لڑی آئے کتے میرے حضرت شیمہ نے حضور دے چیرے تو کمبل اٹھایا آقا دے چیرے نو پہلے چمیا پھر دید کی تھی پھر اپنی عید کی تھی پھر آقا دے جدلہ دے شان والے ہاتھ نو کمبل ویچو کڑیا تھی او جڑا پیالے ویچ پانی سی ایند کر کے او دے ویچ ہاتھ لوایا دوبارہ تنو چومکے اکھانا لاکے کمبل ویچ رکھیا اتھے کمبل دیتا پیالا لے کے بابے والد دوڑلا دیتے آقا بابا میں آرام لے ہی ہوں نہیں سمجھا ہی تو انہوں میرے جملے دی چلو انجھ کر لینے بابا میں شفا لے ہی ہوں بابا میں چین تے سکون تے قرار لے ہی ہوں اس آقا کی لے آئیں شیمہ آقا بابا پانی لے آئیں آقے دے نل کی ہو بے گا آقا جو تو تو پلا لیں گا پھر منو نہیں پچھیں گا اس کیا لیا جلدی کر پیالا پکڑا شیمہ شیمہ نے کیا نام بابا حکیمہ نو نوٹ دیندہ رہے ہیں ڈاکٹرہ نو پیسے دیندہ رہے ہیں میرے کو لے فری علاج کرانا اس آقا کیا میرا شیمہ تیرے نلواد ہے میرا تیرے نلواد ہے کہ میرے اونٹ نو آرام آگیا میں تیرے نو دیر سو بکرییاں دے آنگا بولو کہ دا تو انو دینیاں پہنی ہیں نا کنیاں بکرییاں دیر سو بکرییاں دے آنگا حضرت شیمہ نے پیالا پکڑا ہے بابے نے پیالا پکڑا ہے تو اونٹ دے قریب کی تا وہ جڑا ہیل نہیں سی چھکدہ جول نہیں سی چھکدہ جڑا سا آڑے ہا سی اونٹ نے اپنی زبان باہر کڑی پیالے ویچ جڑا پانی سی وہ دے نال زبان لائی پانی جڑے ویلے حالک دے اندر گیا نا حالک تو پانی اتریا اونٹ اٹھ کے کلو گیا کدھی ایدر دوڑے کدھی ایدر دوڑے بابا کہا لگا شیمہ یا داکٹر کی تولے اے کبیب کی تولے ہے اے خیمہ یا دیا لے اوہ جننے دتا درد اوہو تے میں دوا جننے دتا درد اوہو تے میں دوا موسیقا موسیقا جڑے حکیم دیرے کول نے دو دو گلیاں دے داکٹر نے پر جڑا طبیب میرے گھر پہ عرام کر دے فرشیاں داوی طبیب فرشیاں داوی طبیب بابے کنیاں بکریاں کیاں سن کنیاں بابے دیتیاں دو سو کڑے چنگے لوگ سن کم نکلن تو بعد کانڈ میں سن دے جاندے دو سو بکریاں دیتیاں حضرت شیمہ نے بکریاں گل آئیاں تے آپ پچھے حضرت علیمہ دوروں پہیاں ویکھڑنے اتنیاں بکریاں گھروں لے کے نہیں سی گئی جتنیاں واپس لئی ہوں دی تے حضرت شیمہ نے دوروں رولا پہ اممہ مبارک ہوئی ساڑھی غربت ختم ہو گئے حضرت علیمہ دا جملہ سنو گے کوئی پتھر دیل نہ لانا ہوئے آنکھ نام نہ ہوئے تو میرا جملہ واپس کر دینا علیمہ کہنے لگیاں کہا دینا الغربت دور ہوئی کہا دینا الغربت دور ہوگئی غربت سکھیا اممہ دو سو بکریاں ملیاں وہ بابا ہوتھے بیٹھا وہ دا ہونٹ بیمار تھی میں مکی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ہاتھ پانی میں چلوا کے جا کے پانی پلایا ہے اللہ شفاہ دے دیتی ہے وہ دا جملہ سنے دیتی ہے آکیا شفاہ مستویہ دے ہاتھنا ملی ہے غربت بکریاں دور ہوئی حضرت علیمہ کہنے لگیاں گل سنو شیمہ میری غربت بکریاں دور نہیں کیتی جدو میں آمینہ دے ویڑے چواکانو سینے نہ لاؤ کے ٹوریس ہیں نا تے میرے کنہ چواد آئی سی حلیمہ آئی تو بعد تیری کمزوری بھی ختم تیری قربت بھی ختم ہے چل جا بکریوں واپس کر کے آہا چل بکریوں واپس کر کے آہا شیمہ کہن لگیاں ماں دروازے تیائی چیز نہیں موڑی دی آکیاں نہ واپس کر کے آہاں ماں وہ وقت یاد کر جدو سی لوکان کو لو مانگنے ساں حلیمہ دی اکھا چوتھ رو آگئے وہ ساکھیا میں من نہیں یا میں منگ نہیں سا پرونی دیر تک منگ نہیں سا جنی دیر تک خدا دا مبو میرے کارنی سے آیا وہ ساکھیا گل سن لے میری شیما میں من نہیں ہے کہ میں منگ نہیں سا میں آتھ جوڑ کے کہن لگ آخری جملہ ہے اور جتنی حضورن المحبت ہوئے اتنے ذوقن الجواب دینا حلیمہ کیا میں من نہیں ہے میں منگ نہیں سا چل بکرییاں واپس کر کیا آج تو بعد میں منگنا نہیں کرنا کملی والا میرے ویڑے ویچے میں لوگاں جو وندنا کرنا ہے اگے میں منگ نہیں سا ان میں وندنا کرنا ہے دوستو جنہ دے کارن نبی دا عشق آجائے وہ منگ دے نظر نہیں ہون دے وہ وند دے نظر ہون دے اور آخری چند سیکنڈ دے اندر تین نیتاں قرآن سورہ رحمان دیں گے پڑھیں گے انہوں دا ترجمہ پوری تقریر دا نچوڑ سمجھ آجائے گا اللہ نے فرمایا الرحمان اور رحمان علم القرآن جن نے سکھایا قرآن خلق الانسان جن نے بنایا انسان نہیں سمجھ آئی ہے نہیں سمجھ آئی ہے انسان بادے چپن آیا جا رہے ہیں قرآن پہلے سکھایا جا رہے ہیں نہیں آئی سمجھ آخری مرتبہ بات ختم کرنے لگا انسان بادے چپن آیا جا رہے ہیں قاری ندیم عوان شاہب قرآن پہلے سکھایا جا رہے ہیں یا اللہ انسان تے بادے چپنے ہیں تو قرآن پہلے کنو سکھا رہے ہیں تو قرآن پہلے کنو سکھا رہے ہیں جدو کچھ بھی نہیں سی عوضوں یا خدا سے یا مصطفیٰ کریم دی ذات سے جدو کچھ بھی نہیں سی حضرات عظیب اکار تو میں آخرت آجی احمد کمال صاحب آجی اس میں عزیزمت کمال صاحب دا شکریہ ادا کرنا خصوصا برادر مکرم خاری نظیم عوان صاحب دا اور سب تو زیادہ شکریہ ادا کرنا شہباد سون سسٹم دا جنہا بڑی محبت دنال اپنیٹ فرمایا اللہ انہوں دن دگنی راچگنی ترقی عطا فرمائے جس طرح اس پندال نو عباد کیتا جے خدا تو اڈے کرن نو عباد فرمائے دلان اس کے مصطفیٰ دنال شاد فرمائے دعا کہ اللہ کریم قرآن و حدیث تعمل کر کے زندگیاں بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے میں بڑی مادرت دنال صرف ارض کرنگا لیکن میرا سفر سیالکور تو بھی عقید ہے اور میں رات اشاد ہے ٹائم ہوتے دیتا ہے میں اجازت چاہوں گا شاہ صابتوں بھی اور صابتوں اللہ میری اور آپ بھی حاضر قبول فرمائے قبول فرمائے